بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں جمشیر ٹریٹر گوجرے روڈ پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ سمیل صاحب جو کہ جمشیر ٹریٹر کے ورکشاپ کے ہیڈ مکینک ہیں ان سے بھی نیو مارڈل کے بارے میں بہت ساری گپ شاپ لگائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو نیو مارڈل کا وزٹ کروا دیتے ہیں اس کے سٹیکر میں اور اس کی جو مین چینجنگ ہوئی ہیں انجن کے اندر اور باڈی لیول کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یعنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ریویو دیں گے ہونڈا سی جی وان تو فائیو ٹوانٹی 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 ٹو مارڈل کا گئر لیور اس کا چینج کی ہے اس کے علاوہ اس کا کاربولیٹر چینج کی ہے کمپنی نے ائر فلٹر چینج کی ہے بریک پیڈل چینج ہے باقی انشاءاللہ وقار بھائی آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے دوستو یہ بائک ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو دو ہزار بائیس مارڈل ہے اس بائک کے اندر ٹوٹل پچپن تبدیلیاں کی گئی ہیں اٹھارہ تبدیلیاں اس کے فریم کے اندر کی گئی ہیں اور سینٹیس تبدیلیاں اس کے انجن کے اندر کی گئی ہیں آج ہم آپ کو اس کے وہ پارٹس جو نظر آنے والے ہیں جو تبدیل کیے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سے وہ پارٹس ہیں جو اس کے تبدیل کیے گئے ہیں ابھی آپ کون سی بائک کے وہ پارٹس اس کے اندر دوبارہ سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کے پارٹس لگانے ہو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سیم پہلے والے مارڈلز والا ہے اس کے علاوہ جو اس کے فیول ٹینک کا مونو گرام ہے جو فیول ٹینک کا لوگو ہے ہونڈا والا اس کے اندر پہلے سکرو آتا تھا ابھی بغیر سکرو کے ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر فیول ڈال کر اس کو سٹارٹ کر کر اس کے ساؤنڈ کو بھی ٹیسٹ کیا اس کے انجن کے ساؤنڈ کو بھی ٹیسٹ کیا کیونکہ ہمارے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری تھا اس کی جو کیم سپروکٹ کیم گیر ڈرائیور اس کا جو تبدیل کیا گیا ہے اس کے تبدیل کرنے کے بعد اس کے انجن کا ساؤنڈ پہلے کی نسبت کتنا زیادہ بہتر ہوا ہے مارڈل والی ہے اندر سے اس کی چینجن کی گئی ہے اور اس کے مٹیریل کی چینجن کی گئی ہے ابھی جو اس کے ہیٹ کے اندر مٹیریل یوز کیا گیا ہے وہ عمومن ہیوی بائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سب سے مین تبدیلی جو باڈی کے اندر کی گئی ہے وہ ہے اس کے ائر کلینر باکس کی اس کا جو ائر کلینر باکس ہے پہلے لوہے میں آتا تھا میٹل میں آتا تھا ابھی وہ ٹوٹلی پلاسٹک میں ہے اور جس جگہ پر بیٹری فٹ کی جاتی ہے وہ جگہ بھی اس کی تبدیل کر دی گی ہے پہلے کی نسبت بیٹری کا جو شکنجہ ہے وہ لوہے کا ہی ہے لیکن باقی کا جو مٹیریل ہے وہ پلاسٹک میں آپ کو نظر آئے گا بیٹری کا جو شکنجہ ہے اس کی ڈیزائننگ پہلے کی نسبت کافی زیادہ چینج کر دی گی ہے یہاں پر پہلے ربڑیں لگی ہوتی تھی ربڑیں ابھی ختم ہو چکی ہیں ربڑوں کی جگہ پر ڈبل ٹیپ ٹائپ کچھ چیز لگ چکی ہے پہلے والے فلٹر باکس کے کور میں دو عدد نٹ لگے ہوتے تھے ابھی اس میں چار عدد سکرو لگے ہوئے ہیں اس کے ائر فلٹر کی اندر سے ٹوٹلی فٹنگ کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے گئر شفٹر کے اندر تو چینجنگ کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا جو گئر لیور ہے اس کی ڈیزائننگ میں اور مٹیریل میں بھی تبدیلی کی گئی ہے پہلے والے جو گئر لیور تھا اس کا ڈیزائن اور تھا اور اس گئر لیور کے ڈیزائن میں تبدیلی ہے آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرنٹ شاک گلاس کے اوپر جو رب آتی ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے سیونٹی والی جو ریب ہے وہ اب اس میں انسٹال ایزیلی ہو سکتی ہے اس بائک کے بریک پیڈل میں بھی تبدیلی کرنی پڑی ہے اس کا ریزن یہ تھا کہ پہلے وان ٹو فائف کی ریئر بریک زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی ابھی اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے پہلے سے بریک آپ کو زیادہ بہتر نظر آئے گی دوستو اس کے کاربوریٹر کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے اگر آپ اسی موڈل کا کاربوریٹر اس سے پہلے والے موڈل میں لگائیں گے تو آپ کی بائک مسنگ کر سکتی ہے کاربوریٹر کی سیٹنگ چینج ہے کاربوریٹر کا نمبر چینج ہے دوستو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ہر موٹ سائیکل کے جو فرنٹ شاکس ہیں وہ آواز کرتے تھے اور یہ آواز ہونڈا سیڈی سیونٹی دو ہزار بائس موڈل کی جو بائک آئے تھی اس کے فرنٹ شاکس میں سے بھی آ رہی تھی لیکن اس بار اس بائک میں اس کے فرنٹ شاکس کی آواز کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب آپ کو فرنٹ شاکس سے فرنٹ سائیڈ سے کوئی بھی کسی قسم کی آواز نہیں آئے گی جو پہلے آتی تھی آپ کو اس کے شاکس کا آئل تبدیل کروانا پڑتا تھا جس سے آواز ٹھیک ہوتی تھی لیکن ابھی ہونڈا کمپنی نے اس چیز پر بہت ڈیپلی کام کیا ہے ابھی فرنٹ شاکس سے آواز نہیں آئے گی جیسے ہی نئے مارڈل میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک ہی سوال ہر بندے کے ظاہر میں آتا ہے کیا اس کے ویڈ کو پہلے کی نسبت کم کیا گیا ہے تو جی نہیں اس کا ویڈ بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے والے مارڈل کا ہوتا تھا یعنی ہنڈرٹ کیجی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی جو فیول کپیسٹی ہے وہ ہے نائن پوائنٹ ٹو لیٹر کی اور اس کی جو ریزرگ کپیسٹی ہے وہ ہے ٹو لیٹر کی دوستو اس بائک کی چین کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے جس طرح 70 سی سی بائک کی چین کے اندر تبدیلی کی گئی تھی دوستو جیسے جیسے نئے مارڈلز آ رہے ہیں اسی طرح ہنڈا اپنی بائک کے کولنگ سسٹم کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس بائک کا جو کولنگ سسٹم ہے وہ ہے OHV ائر کول انجن اس کے کولنگ کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اس کے ہیڈ کے مٹیریل کو بھی تبدیل کرنا پڑا ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا انشاءاللہ بہت جلد اس کی ٹریننگ کی کمپلیٹ ویڈیو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساؤنٹ ٹیسٹنگ کی ویڈیو اس کے ٹاپ سپیڈ ٹیسٹنگ کی ویڈیو اور بائک یہ والی پرچیز کرنے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے وہ ویڈیو بھی بہت ہی جلد اپلوڈ کریں گے آپ نے ضرور ویڈ کرنا ہے دوستو یہ ویڈیو ہم جمشیر ٹریٹر کے تعاون سے پیش کر رہے ہیں جن کا کمپلیٹ اڈریس ہے جمشیر ٹریٹر گوجرہ روڈ نیر نگت ہسپیٹل جھنگ صدر اور دوستو یہاں پر آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی سے لے کر ہونڈا سی بی وان ففٹی ایف تک ہر قسم کے اوریجنل سپیئر پارٹس بھی مل جائیں گے ان کے پاس ورکشاپ کی سہولت بھی مجود ہے نیو بائکس کی بھی سہولت مجود ہے اور سپیئر پارٹس کی بھی سہولت مجود ہے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا